تاج ناری کتن نبوت الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام وعلى عشق فالنبیاء وعلى آلیم وآصحابہی علی الصدق والصفا اما بعد فقد کالاللہ تبارک و تعالی فی کلامی المجید محمد رسول اللہ والذین معاہم وشدہ وعلالکفار رحمہ بینہم صدق اللہ نظیم ان اللہ و ملائکتوں یو صلو نعلم نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم آدر و شپر کے اثرات و اثرات صلو اللہ وعلى لکھا صحابہ یا حبیب محمد رسول اللہ خودی کا سینہ ہاں لا الہ اللہ خودی ہے تیغ فساد لا الہ اللہ خودی کا سینہ یہ دور اپنے براہ کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہ کی تلاش میں ہے سنم کا دہ ہے جہاں لا الہ سنم کا دہ ہے جہاں لا الہ خودی ہے تیغ فساد ہاں لا الہ اللہ خودی کا سینہ کیا ہے تو نے بتا غرور کا سودا کیا ہے تو تیغ فرے بے سود و زیان لا الہ لا الہ فرے بے سود و زیان لا الہ لا الہ اللہ یہ نغم فسل گلو لا الہ لا الہ یہ نغم فسل گلو بابر بابر یہ نغم فسل گلو اللہ کا نہیں بابر باہر اور کے خیزان لا الہ باہر اور کے خیزان لا الہ لا الہ یہ تو بتائیے مولانا پی ڈی ایم کی بارہ جماعتیں آپ کے خلاف جنابِ اعلیٰ تیروں کھلانی بھی آپ کے خلاف پھر ان کے جناب انداتا کہلانے والے ان کو پیچھے سے جناب ڈیریکشن دینے والے جو اپنے آپ کو بہت بڑے خندے اور برماش سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کے خلاف پھر آپ پاکستان میں نظامِ مصطفیٰ کی بات کس انداز سے کر رہے ہیں کیسے جناب امیر المجاہدین جناب اس فکر کو لوگوں تک پہنچایا پھر ان کی اولاد اور ان کی شورا ان کے کارکون کس طرح اس نظریے کو لے کے چل رہے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوا ویلچئر پہ بیٹھے مردے کلندر نے اے پارلیمنٹ جو پھری ہوئی ہے ان لوگوں سے جو زبان سے تو کلمے کا نعوہ کرتے ہیں لیکن کلمے کے نظام کو نافذ کرنے سے ڈرتے ہیں ان کے مقابلے میں ایک ہی نعرہ لگایا کہ آیا 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 دیکھو دیکھو کون آیا 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 وجہ کیا ہے لائے اللہ بلکہ بابا جی نے ہمیں اس سطح پلا کے کھڑا کیا ہمیں ہے حکم میں ازار لا الہ لا الہ خودی ہے تیرے فساد لا الہ اللہ خودی کا لائے آج کی اس بابرکت بزم میں آپ کی اور میری حاضری کبول و منظور فرمائے خطاب تو فرمائیں گے اکس امیر مجاہدین صاحب زادہ والا شان محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت غازی وزیر آباد حضرت اللہ مولانا صاحب زادہ محمد انس حسین جزوی صاحب دعبت پر قاتم الالیہ اللہ میں حضرت کے بیان سے پہلے آپ کے سامنے چند گزارشات اس لیے پیش کروں گا کہ میں نے آج سفر کرنا تھا کہیں دور تو اس سفر سے اس تمام معاملات سے اگر یوں سمجھنے کہ آج میں رکھ کے یہاں پہ اتمران کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو یہ حضرت کا فیضان ہے کہ آپ ہی کے سمجھنے کے کندے پر رکھ کے میں بہانہ لگا کے آیا ہوں کہ بھائی میرے مرشد زادے کا حکم ہے تو ظاہر ہے کہ آپ مجھے مجھولی ہے تو مجھے چند باتیں کرنے کے لیے جانا پڑے گا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں چند باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں پاکستان میں سیاست کا دور دورہ ہے اور یہ عزاز پاکستان میں قبلہ نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد اگر کسی کو میسر آیا ہے اور اس انداز میں میں کہتوں پاکستان کی تاریخ میں تو خیر کوئی بھی نہیں لیکن پھر بھی قبلہ نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد مسجد سے لے کے خانخاہ تک خانخاہ سے لے کے مدارس تک مدارس سے لے کے بزاروں تک اگر نظام مصطفیٰ کی بات لوگوں کی زبان پر جاری کی ہے تو یہ فیضان قبلہ حمیر المجاہدی اللہ علیہ کیا بابا 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 سبحان اللہ یہ یہ کیبلا بابا جی علیہ الرحمہ کا فیضان ہے کہ مسجد میں آج سے کم از کم دس بارہ سال پہلے کوئی میرے جیسا مولوی اگر تقریر کرتے کوئی ایک بھی حکومت کی طرف اشارہ کرتا تو کئی بندے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مولوی صاحب ہسی تو انہوں بلائیا ہے کہ اتھے ماں پہ عدی شان بیان کرو ہسی تو انہوں بلائیا ہے کہ اس سے گاہ دوتے آکے تُسی نماز دی گل کرو اتھے تُسی آکے جناب سیاسی گل شروع کی تیئے یہ فیضان ہے بابا جی کا جنہوں نے کہا ماں باپ کی شانس کی بات بعد میں ہوگی جس نے ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بھائیوں کو شانے دی ہیں سب سے پہلے اس کی شانس کی بات سب سے پہلے ان کے دین کی شانس کی بات ہو پھر ساری باتیں بعد میں ہوں گے آئیے جی ہم اس کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے دس سال مسجد نبی شریف کے ممبر سے نماز روزہ حج زکاة کے ساتھ جہاد کا اور تنفیظ اسلام کا بھی کام لیا اور صرف مسجد نبی شریف میں حضور کا نظام نہیں چلتا تھا بلکہ مدینہ کے بازاروں میں بھی رسول اللہ کا نظام چاہتا تھا ہمیں کہتے ہیں کہ مسجد میں دین کی بس بات کرو بزاروں میں مت آؤ ہمارے معاملات میں مداخلت مت کرو ہم زبان سے کلمہ چاہے پڑھتے رہے اسمبلی کے فلور پہ کلمہ چاہے لکھا ہوا ہو اسمبلی کے دروازے پہ چاہے کلمہ طیبہ ہو لیکن کلمہ طیبہ کی نظام کے نافذ کرنے کی بات نہ کرو ورنہ ہماری یہ ساری چوریاں ڈکیتیاں یہ بدماشیاں بند ہو جائیں گی پھر جناب اعلیٰ یہ نظام کیسے چلے گا اور ہی بات آپ کی آپ کو پتہ نہیں آپ کبھی ایک وزیر آزم بنے نہیں آپ کو پتہ نہیں کہ نظام چلتا کیسے ہے تو پہلے آپ سکھیں کہ یہ نظام کیسے ہے پھر آپ آنے کی بات کریں میں نے کہا اگر یہ سکھانا ہے دین کے مطابق تو وہ تو ہمیں رسول اللہ سکھا گئے اگر نظام مملکت چلانا دین کے مطابق تو وہ ہمیں خلفائی راشدین سکھا گئے وہ ہم اہلِ بیتِ اتحار سکھا گئے اور اگر تم اس طرح کا سکھانا چاہتے ہو کہ سڑکوں کے اندر کتنا جناب سو من سریعہ ڈال کے ایک سو دس من کا یا ایک ہزار دس من کا جناب بل بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی سیاست ہمیں نہ ہی سکھائے تو بہتر ہے اللہ ایسی سیاست سے ہمیں محفوظ رکھے تو بہتر ہے کہ جناب چار سے پانچ انچ کا اگر سڑک کا گولہ اب مٹائی میں ہے تو اس کو دس سے بارہ انچ کا بل بنا کے قومی خزانے کے اوپر بوجھ بڑھنے کا طریقہ اگر ہمیں نہیں آتا تو اللہ ہمیں کبھی یہ نہ ہی سکھائے ہماری دعا ہے ہمیں وہی نظام نافذ کرنے کی توفیق دے جو رسول اللہ لے کیا پڑھے قرآن مولویوں تمہیں کیا پتا دیوالیا ہو جائیں گے تمہیں کیا پتا دنیا ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تمہیں کیا پتا دنیا جنابِ اللہ تجارت بحال نہیں کرے گی ایسی تجارت جو ایمان کا سعودہ کر کے ہو ایسی تجارت میں کسی صورت کلمہ پڑھنے والے کا بلا بلا ساتھ